ہر انسان چاہتا ہے کہ مجھے کاروبار کے اندر ترقی حاصل ہو جائے مجھے فائننشل فریڈم حاصل ہو جائے جو میرے معاشی تنگی کے مسائل ہیں وہ ختم ہو جائیں آئیے میں آپ کو ایک حدیث سناتا ہوں اللہ فرماتا ہے یبن آدم اے آدم کے بیٹے تفرغ لعبادتی تم اپنے آپ کو میری بندگی کے لیے میری عبادت کے لیے فارغ رکھو جب بھی موزن مسجد سے اذان کی آواز لگائے اللہ اکبر اللہ اکبر اپنے سارے کام چھوڑ دو مسجد میں آ جاؤ اللہ فائدہ کیا ہوگا اللہ فرماتا ہے وَأَسُدَّ فَقْرَكْ میں تمہاری غریبی کو تم سے دور کر دوں گا تمہارے فقر و فاقع کو تم سے ختم کر دوں گا وَإِلَّا تَفْعَل اور اگر تم نے ایسا نہ کیا یعنی اپنے آپ کو میری بندگی کے لیے فارغ نہ رکھا نمازوں کے لیے اپنے آپ کو فارغ نہ رکھا موزن اذان کہہ کہہ کر بلا بلا کر تھک گیا لیکن تم نے اپنا کاروبار بند نہیں کیا اللہ فرماتا ہے اے میرے بندے وَإِلَّا تَفْعَل مَلَأْتُوْ يَدَئِكَ شُغْلًا میں تجھے اتنا کام دے دوں گا کہ صبح سے شام تک کہ تُو کام کرتا رہے گا کرتا رہے گا کبھی اس کے ساتھ میٹنگ کر رہا ہوگا کبھی کسی کے ساتھ مل رہا ہوگا وَلَمْ أَسُدَّ فَقْرَكْ لیکن صبح سے شام تک کام کرنے کے بعد بھی تمہارا فقر و فاقع تمہاری غریبی تم سے دور نہیں ہوگی تمہارے فائننشل کرائفز جو ہیں وہ تم سے ختم نہیں ہوں گے نمازوں کا احتمام کریں اللہ تعالی ہم سب کو نمازی بنائے السلام علیکم ورحمت اللہ